اسلام علیکم ناظرین گرام پاکستان آخر کار اپنی اصلی ایک کار کردی دکھانے میں آگئی جیہاں دوستو آئیلنگ کی جانب سے دیا گیا ہوا بڑا ٹرگیٹ جو کہ لگ رہا تھا کہ پاکستانی ٹیم ڈیر سو سے پہلے ہی آلہ ہو جائے گی مگر دوستو بات کریں فخر زمان آزم خان اور محمد رزوان کی بیٹنگ کے دو دوستو آج دنیا کو بتا دیا کہ پاکستانی بیٹسمن دنیا کی طاقتور اترین بیٹسمنوں سے ہے تو آپ کو بتا چلیں گے دوستو آج ایک سو چورانو گرنوں کا تاکب کرتے ہوئے پاکستانی ٹیم کے دس پر دو کھلاری آؤٹ ہو گئے جس میں اس کے بعد دوستو محمد رزوان اور فخر زمان نے ٹیم کو سنبھالا اور ڈیر سو رنگوں کی پارٹشپ لگا دی اس کے بعد دوستو محمد رزوان اور فخر زمان اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیم کو جتو آبیدیا اور آخر میں بات کریں دوستو آزم خان نے میچ کو فنش کیا اور دوستو دنیا کو بتا دیا کہ یہ ایک اچھا بیٹسمن اچھا ٹی ٹیونٹی کا پلئر ہے دوستو آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں کہ آج پاکستان نے ٹاس جید کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا جو کہ دوستو صحیح ثابت تو نہ ہو سوگا کیونکہ بولرز کی بہت زیادہ پٹائی ہو گئی تو پاکستان کی جانب سے آج بیٹنگ کی بات کریں تو دوستو محمد رزوان نے پچھتر رنگ بنا جس میں چار زبطہ چھکے اور چھے چھوکے تھے اور فخر زمان اٹھتر رنگ بنائے چالیس گیندوں میں چھے چھکے اور چھے چھوکے لگا کر اور دوستو آزم خان نے دس گیندوں میں چار چھکے اور ایک چھوکہ لگا کر دوستو پاکستانی ٹیم کو ایک ہراوہ میں جتوا دیا تو دوستو کیسے لگی آج کی ویڈیو کمنٹ باکس میں اپنی روائے ضرور دیں اور یہ بھی بتائیں کہ کیا پاکستان اگلا بیجید کر سیریز اپنے نام کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہونے والا ہے چودہ تاریخ کو تو دوستو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ باکس میں اپنی روائے ضرور دیں